سٹوڈنٹس ڈیریویشن آف گیس لاز ڈسکس کریں گے ہم سب سے پہلے بوائلز لاز ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ گیس کے کچھ بیسک لاز ہیں ٹھیک ہے آئیڈیل گیس کے لیے جنہیں سب سے پہلے بوائلز لاز ہم ڈسکس کریں گے بوائلز لاز اور بوائلز لاز کی اگر ہم سٹیٹمنٹ دیکھیں تو بوائلز لاز ہمیں کہتا ہے کہ for a given number of moles of a gas pressure at constant temperature is inversely related to the volume of the gas ٹھیک ہے یعنی کہ given number of moles یہ ایک تو یہ ہے کہ number of moles جو ہیں وہ fixed رہیں گے n جو ہے یہ fixed رہیں گے temperature constant رہے گا اب number of moles fixed رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ number of molecules جو ہیں وہ fixed ہوں گے ٹھیک ہے temperature constant ہوگا temperature بھی یہاں پہ ہم نے temperature کو just میں capital T سے represent کر دیتا ہوں یہ constant رہے گا constant تو یہ conditions جو ہیں اگر ہم fulfill کریں تو پھر بوائلز لاز ہمیں کہتا ہے کہ pressure gas کا inversely proportional ہوگا volume کے ٹھیک ہے تو اب ہم نے kinetic theory کے مطابق دیکھنا ہے کہ کیا kinetic theory بھی اس چیز کو جو ہے وہ express کرتی ہے بوائلز لاز کو explain کرتی ہے جو بوائلز لاز کی statement ہے اس کے مطابق جو ہے وہ kinetic theory جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو پہلے تو ہم سب سے پہلے تو ہم جو ہم نے pressure کی equation یعنی کہ pressure کی interpretation کی تھی kinetic energy کی فارم میں وہ ہم لکھ لیتے ہیں p is equal to two by three n جو کہ number of molecules کو total number of molecules کو represent کرے گا divided by v یہاں پہ اس کو تھوڑا سا properly لکھتے ہیں n over v v جو کہ volume ہے into average kinetic energy جس کو ہم 1 over 2 m v square کی فارم لیتے ہیں ٹھیک ہے اب volume کو اگر میں right side پہ shift کر دوں تو پھر میرے پاس یہ equation جو ہے اس فارم میں آجائے گی p v is equal to two by three n into one over two m v square ٹھیک ہے یہاں پہ یہ v square جو ہے یہ velocity کی scale کو represent کر رہا ہے gas کے molecules کی velocity تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ number of molecules جو ہیں وہ fix ہیں جیسے کہ اوپر ہم نے بات کی اگر ہم number of molecules gas کے fix کر دیں اور پھر اس کا temperature بھی constant رکھیں تو جیسے کہ ہم نے temperature interpretation of kinetic theory میں ہم نے دیکھا تھا کہ temperature جو ہے اچھا اس کو پہلے میں equation one کہہ دیتا ہوں تو ہم نے دیکھا تھا کہ temperature directly proportional ہے average ke ٹھیک ہے جی کہ t is directly proportional to average ke جس کو ہم one over two m v square سے represent کرتے ہیں تو temperature constant ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ kinetic energy constant رہے گی یہاں پہ kinetic energy constant رہے گی تو یہ ساری سارا factor جو right side پہ ساری term جو ہے یہ constant رہے گی تو اس طرح سے p v is equal to constant ٹھیک ہے p v is equal to یہاں پہ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ temperature directly related ہے kinetic energy سے تو p v is equal to constant آجے گا constant تو یا پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ p is inversely proportional to v ٹھیک ہے تو یا ہم یعنی کہ پہلے ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ p is equal to constant over v constant over v اور اگر ہم constant کو ہٹا دیں تو proportionality کی میں relation آجائے گی pressure اور volume کی تو p is inversely proportional to one over v تو سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ kinetic theory بھی جو ہے وہ بوائلز لا کو جو ہے وہ ویریفائی کرتی ہے یعنی کہ kinetic theory بھی بوائلز لا کے انکارڈنس ہے بلکل اسی طرح کی ہی جو ہے وہ result ہمیں ملتا ہے جس طرح کا بوائلز لا میں ہمیں ملتا ہے بوائلز لا کی statement کے مطابق یعنی کہ pressure is inversely proportional to volume of gas جبکہ gas کے number of moles بھی fix ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ number of molecules میں ہم اضافہ یا کمی نہ کریں اور اس کا temperature بھی جو ہے وہ constant رہے تو pressure جو ہے وہ inversely related ہوگا volume سے تو یہ ہم نے دیکھا کہ بوائلز لا میں جو بوائلز لا جو ہے میں kinetic energy in accordance ہے یعنی کہ بوائلز لا کو اسی طرح سے explain کرتی ہے جیسے کہ بوائلز لا کی general statement ہے ہم دوسرے بات کریں گے لا کی جو کہ ہے چارلس لا ٹھیک ہے چارلس لا اور چارلس لا میں ہم دیکھیں اگر اس کی statement تو اس کی statement یہ ہے کہ for a given number of molecules یا for a given number of moles of a gas at constant pressure at constant pressure یعنی کہ number of moles ابھی بھی ہم fix رکھیں گے ٹھیک ہے number of molecules نہ تو زیادہ کریں گے نہ کم کریں گے اور ساتھ میں pressure اب یہاں پہ constant رکھیں گے at constant pressure پی سے پی سے represent کروں میں pressure کو constant تو کونسی quantities relate کریں گی آپس میں یہاں پہ temperature اور volume relate کریں گے یعنی کہ for a given number of moles of a gas at constant pressure volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature ٹھیک ہے یہ statement ہے چارلس لا کی اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہی statement جو ہے ہمیں kinetic theory کی بیس پر بھی ملتی ہے یا نہیں kinetic theory بھی اس کو verify کرتی ہے یا نہیں in accordance ہے یا نہیں اچھا جو ہم نے equation 1 لکھی تھی ذرا اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے equation 1 لکھی تھی pv is equal to 2 by 3 n into average ke تو اسی equation کو یہاں پہ پہ پہلے نیچے rewrite کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ملتی ہے تو پی v is equal to 2 by 3 n into average ke 1 over 2 mv square actually kinetic energy کو represent کر رہا ہے تو پھر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگر pressure constant چلیں پہلے پریشر کو رائٹ سائیڈ پر شفٹ کرتے ہیں تو والیم ہمارے پاس آجاتا ہے v is equal to 2 by 3 n over n over p into average 1 over 2 mv square اب ہم نے یہ والا فیکٹر جو ہے کانسٹنٹ سپوز کر لینا ہے کیسے کانسٹنٹ سپوز کر لینا ہے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ نمبر آف مالیکیوز جو ہے ہم نے فکس رکھے ہیں یعنی کہ n جو ہے وہ فکس ہے پریشر کانسٹنٹ ہم نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو اگر یہ چیز جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ کانسٹنٹ تو والیم ڈیریکٹلی پوپورشنل ہوگا average kinetic energy کے والیم is ڈیریکٹلی لیٹے ٹو average kinetic energy تو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ v is ڈیریکٹلی پوپورشنل ٹو average 1 over 2 mv square ٹھیک ہے جی اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ temperature جو ہے یہ بھی ڈیریکٹلی لیٹڈ ہے average کی ہی سے temperature جو ہے temperature کی interpretation کے دوران میں ہم نے دیکھا تھا temperature is ڈیریکٹلی لیٹے ٹو 1 over 2 mv square سے تو اس طرح سے پھر اگر ہم یہ ورلی relation اور یہ ورلی relation compare کریں تو والیم جو ہے وہ ڈیریکٹلی لیٹڈ ہوگا temperature سے ٹھیک ہے والیم is ڈیریکٹلی لیٹر ٹو temperature اور temperature ہم نے دیکھا تھا کہ جو temperature کی relation بنتی ہے average kinetic energy کے ساتھ اس میں temperature جو ہے وہ absolute temperature ہے یعنی کہ temperature in kelvin scale تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ volume is ڈیریکٹلی related to absolute temperature at constant pressure for a fixed number of moles of a gas تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ kinetic theory جو ہے وہ in accordance ہے with چارلس لا ٹھیک ہے یعنی کہ kinetic theory بھی چارلس لا کو اسی طرح سے satisfy کرتی ہے جس طرح سے چارلس لا کی بقاعدہ statement ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ gas laws جو ہے کائنیٹک تھیوری جو ہے وہ in accordance ہے gas laws کے تو ایکچلی یہ ہی ہم نے ڈرائیو کرنا تھا کائنیٹ 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 ک